بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آمید قطعی حریر سینگر میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آبات رہیں آمین سمب آمین اور آج کے جو ویڈیو ہے وہ ایک میم ہے ان کا نام ہے میم زیاد جمیل کراچی سے ہیں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ بیٹا آپ نے یہ اپنی ویڈیو میں میرے وائس کو لگانا ہے تو میں نے اسی وجہ سے آج کے جو ویڈیو میں نہیں ہے وہ ان کا وائس لگایا ہے وہ کب سے مجھے کہہ رہی تھی کہتے ہیں کہ میں اس بات کو ابھی تک ب بلا نہیں سکی مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اس بات کو لے کر کہ سونیا لوگوں نے یہ ایشو کیوں نہیں اٹھایا تو میں نے ان کو کہا کہ اگر ہم لوگ بات کریں تو سونیا لوگ بہت زیادہ غصے میں آجاتے ہیں اور دوسرے کے چینل کو بند کروانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو انہوں نے بولا ہے کہ نہیں آپ نے یہ میرا میسیس لگانا ہے اپنی ویڈیو میں تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں اپنی ویڈیو میں لگا دوں گی ویڈیو تو میں نے کسی اور ٹاپک میں بنانی تھی لیکن پھر میں میں نے سوچا کہ انہوں نے اتنی پیار سے بولا ہے تو میں نے لگا دیتا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ان کی انٹی کی حاصلہ فضائی کرنی ہے انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں میں نے سنی ہے کچھ ہے میرے حیال ہے کہ تھوڑی سی ہائٹ ہوگی ہے جب ہوایس ریکارڈنگ پہ میں نے لگایا تھا لیکن ان کی باتیں بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ سے اور ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں جو نئے آئے خاص کر اور وی میری کی طرف تو آپ سنیں انٹی کے میسی تھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی نہ وہ ایشو بنانے والی بات تھی اتنی بڑی بات اس کے ساتھ ہو گئی آپ کی برات والے دن اس بات پہ تو آپ کو ریکشن اٹھانا چاہیے تھا آپ کو دھم مچانا چاہیے تھا وہ بات آپ نے کیسے حضم کر لی سونیا مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی آپ کی بہین کی عزت پہ ہاتھ ڈالا اور اتنے بزرگ آدمی نے ڈالا اور آپ کو سب کو پتا ہے وہ کون ہے اور نظمہ بھی برابر میں کھڑی تھی جو آپ کے گھر کی بڑی بہن ہے بڑی بیٹی ہے آپ کے گھر کی اور وہ جس نے بھی یہ غلط حرکت کی ہے خیر ہمیں تو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور آپ نے بھی وہ بات حضم کر لی آپ کو بہت جلدی حضم ہو گئی وسیم کو پورے گھر کو آپ کی اپنے مہکے بالوں کو آپ کے سسرال بالوں کو ایمن کے سب نے اس بات کو ویدارڈ نوٹیس آپ لوگوں نے اس کو بلکلی گول کر دیا آپ کی بہن کی عزت پہ ہاتھ ڈالا انہوں نے اور یہاں لپسک لگانے پہ آپ نے میں اتنا ایشو بنایا کہ اس کی دوائیاں دکھائیں کہ وہ اتنی دوائیاں کھاتی ہے وہ بیچاری کیا کرے میں جو بات کر رہی ہوں میں بھی میں شگر پیشنٹ ہوں میں اتنی دوائیاں کھاتی ہوں تینوں ٹائم کہ میرے گردے افیکٹیڈ ہو گئے دونوں تو بتائیں میں کیا کروں میں پالور میں بیٹھی رہوں یہ سارا دن میں بندھن کے پھر ہوں کیونکہ میں میڈیسن کھاتی ہوں اور اتنی مہنگی وہ میڈیسن آتی ہیں کہ میرا بیٹا جس طرح فوٹ کرتا ہے وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے وہ کبھی مجھے نہیں بتاتا وہ کہتا ہے امی بس آپ میڈیسن کھائیں گے جو آپ کو ڈاکٹر نے دی ہے تو آپ یہ بتائیں میں اتنی کھاتی ہوں تو میرا یہ حال ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں وہ دس گولیاں میں ایک ٹائم میں پندرہ گولیاں رات میں کھاتی ہوں پانچ چھے صبح کھاتی ہوں دوپیر میں کھاتی ہوں تو بتائیں پھر میرے گردوں کا کیا حال ہوا ہے خود سوچیں آپ آپ نے لپسٹک پر ایشیو اٹھا لیا ہے آپ کی بہن کے ساتھ اتنا بڑی بات ہو گئی وہ آپ نے کیسے حضم کر لی جب تو آپ کو غصہ نہیں آیا آپ نے کوئی ریکشن نہیں دکھایا اپنے جو آپ کو غصہ آتا ہے جو آپ دکھا رہی ہیں جو دنیا اب آپ کو کہہ رہی ہے سونیا تم ایسی ہو گئی سونیا تم نے تو حدیں پار کر دی جب تمہیں حد پار کرنی چاہیے تھا نہ پھر سب مانتے اور بہنیں تو ایک دوسرے کا مان ہوتی ہیں کیا آپ نے اس کے لیے مان کیا ماشاء اللہ وہ بال بڑے سٹائلیش بناتی ہے لپسٹک بھی لگاتی ہے سب کچھ کرتی ہے تو وہ کہیں سے بھی ایسی نہیں لگتی جس وقت آپ اس سے اتنی باتیں کر رہی تھیں اس کے لیے لڑ رہی تھیں آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا اس وقت تو وہ آپ پہنس رہی تھی آپ کے موہ کی طرف دیکھ کے بہت دن ہو گئے اس بات کو تو خیر کیونکہ یہ مجھے یہ بات مجھے مجھے حضم نہیں ہو رہی تھی آپ کو کیسے حضم ہو گئی آپ میں اور سابرا میں کیا فرق ہے وسیم میں اور جاوید میں کیا فرق ہے جیسے جاوید نے آپ نے چینل بن کر دیا ایسے وسیم نے بن کر دیا ایک بات آپ سنیں سونیاں آپ پڑھ بھی رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں پھر جس وقت آپ بات کرتی ہیں اپنا ریاکشن دکھاتی ہیں ایٹیٹیوٹ دکھاتی ہیں اس وقت آپ کہیں سے بھی پڑی لکھی نہیں لگتی ہیں اس لیے کہ آپ بلکل غلط بات کرتی ہیں ہائپر ہو جاتی ہیں ہائپر ہونا سب کو آتا ہے سب کرتے ہیں آپ نے آپ وسیم جو ہے نا عورت کی کمائی میں بیٹا برکت بلکل بھی نہیں ہے اور مرد اگر دو پیسے بھی کما کے لینے اس میں بہت برکت ہوتی ہے وسیم کا بھی چینل بند ہے جاوید کا بھی بند ہے فرح کیا ہوا آپ ایک عورت ہیں صفت نازک ہیں کتنا کمائیں گی کتنا کر کے دیں گی جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھے آپ نے کہا تھا میں اپنی ماں باپ کو اسی طرح ہی ساتھ دوں گی کیا ساتھ دیا آپ نے شادی سے پہلے اگر آپ تھوڑا بہت اپنے گھر میں کچھ کروا کے آتی تو پھر پتہ چلتا کہ ہاں سونیا جو ہے جانے سے پہلے سونیا نے اپنی ماں باپ کو اتنا خیال رکھا کہ ان کو ایک شیلٹر دے کے آئیے جو آج وہ خود کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اب لائے باپ کو کہتی ہیں یہ اتنی دبائیاں کھاتی ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے لائے باپ تو سارا دن لائٹ آ جائے تو بس لائے باپ موبائل میں لگی ہوئے ہوتی ہے سماویہ کتنی چھوٹی ہے آپ کی والدہ اس سے کھانا پکواتی ہیں کبھی کچھ کرتی ہیں تو وہ کام ان کو اس سے کروانا چاہیے نا اور وہ آپ کے گھر بھی آتی ہے آپ اس کو اپنے گھر کیوں آنے دیتی ہیں جہاں اس کی عزت کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ شخص تو وہیں موجود ہے جس نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا اس بات کو آپ نے کیسے عظم کر لیا اگر آپ نے ایکسکیوز بھی کیا ہے کسی سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے اس کا لیسٹک پہ تو آپ نے بہت ریاکشن دکھایا بہت زیادہ آپ نے اپنے ایٹیٹوڈ دکھایا کہ میں اس مائنڈ کی ہوں میں ایسی ہوں آپ کو تو اپنا ایمیچ خراب کرنا ہی نہیں چاہیے آپ تو دن رات بس مجھے تو یوں آتا ہے میں تو یوں کروں گی ایسے ہوتا ہے آپ بھارہ بھی گھومنے گئیں اگر آپ سب سے پہلے اللہ آپ کو نواز رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اللہ کے گھر جاتیں شکرانے کے نفل ادا کرتیں تو سب مانتے کہ ہاں سونیا نے اچھا کام کیا ہے سارے کام تو آپ کے ہو رہے ہیں آپ نے اپنے شہر کو بائک لے کے دی سولر پریٹے لگ رہی ہیں آپ کے گھروں میں سب ہو رہے ہیں یہی کام جابیت کر رہے ہیں جب تک اس کو پتہ سابرہ ہے جب تک اس کے پیسے بچے میں وہ بھی یوز کر رہے ہیں وسیم بھی یوز کر رہے ہیں مرد تو محنت کرنے والا مرد تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ہلیا ہی بھی گھڑ جاتا ہے یہاں تو ماشاءاللہ سب ایسے ہو رہے ہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہی ہو رہے ہیں سب آپ کو اچھی نہیں لگیں گی یہ باتیں لیکن آپ نے خود محاقہ دیا ہے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرنے کا میں اتنی بیمار ہوں اتنی بیمار ہوں جیسے اب آپ لوگ ریاکشن کے لیے اور اس کے ویوس کے لیے میں حقدار ہوں مجھے دیں جو بھی میری بات سنے گا دیکھے گا پلیز میں ریکویسٹ کر رہی ہوں ان سے کہ آپ لوگ مجھے بھی دیں کیونکہ مجھے میڈیسن چاہیے میرے گردے خراب ہو رہے ہیں میری زندگی ختم ہو رہی ہے وہ بھی اگر دس گولیاں کھاتی تو الحمدللہ اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ دوائیاں کتنے کی ہیں میں جو نہیں پتا وہ ساری ایک جیسے ہی ڈبے لگ رہے تھے کس تو سو سمجھ کے بات کیا کریں غصہ کس کو نہیں آتا آج کل کے چھوڑے چھوڑے بچے وہ بھی سمجھے غصے کا اظہار کر دیتے ہیں مجھے تو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اور آپ اتنی پڑی لکھی بنتی ہیں امی کے گھر جاتی ہیں شاپر میں کپڑے ڈالے چلی گئیں اتنی شاپنگ کرنے ہیں آپ لوگ جاتے ہیں میں نے اتنے لاکھ کی شاپنگ کر لی کہ آپ اس میں دوک اپنے کپڑے رکھیں اور لے جائیں طریقے سے پھر کہیں سے لگے گا کہ ہاں جی آپ تو پڑ رہی ہیں آپ شادی کے بعد بھی ایکزیم دے رہی ہیں پھر پتہ چلے گا شاپر میں تو کوئی بھی اٹھاتا ہے ڈالتا ہے اور لے جاتا ہے کچھ تو وہ کریں آپ اپنے اٹیچوڈ تو دکھائیں کہ ہاں آپ پڑی لکھی بھی ہیں کیونکہ وہ آپ کے گھر کا بندہ تھا تو آپ لوگوں نے سب نے ان کو سیرے سے ہی صفحہ ہستی سے ہی ان کو مٹا دیا ان سے تو یہ پوچھیں کہ کسی کی بیٹی بیٹی ہوتی ہے اور آپ کے گھر کی جو بہو بیٹیاں وہ بیٹیاں نہیں ہیں کسی کی وہ بھی تو کسی گھر کی بے زبان لڑکی ہے نجمہ بھی تو برابر میں کھڑی تھے اگر ان کو اتنا ہی وہ آ رہا تھا اور غیر مرد ہے وہ اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے دعا دی جاتی ہے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں یہ کون سی انہوں نے وہ کی تھی جو آپ نے کہا غلطی ایسے نہیں ہوتی اتنے مجمع میں انہوں نے بھی بہت سیانے آدمی ہیں کہ انہوں نے موقع دیکھ کے حملہ کیا کیسے آپ نے یہ بات وہ کر لی جب تو آپ کو کوئی غصہ نہیں آیا لپسک کے اوپر آپ نے اتنی باتیں سنا دی سب کو تینکیو سو مچ آپ نے بہت اچھی باتیں کیے بہت اچھی باتیں کیے یہ باتیں سمجھنے اور سوجھنے کیے ان انسانوں کے لیے جو انسان دوسرے کے احساسات کو سمجھ سکتا بھائیوں کو بھی ان کی باتیں اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ان لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ سکے واقعی بات دکھی ہوتی ہے کیونکہ جو ان لوگوں نے ساتھ اس کی کیا اور پھر جو اس کی بہن نے کیا ہر ویڈیو میں سونیا اسی طرح لائبہ کینس ہیل کرتی ہے اور جب ویڈیو اس کی آئی تھی کچھ دنوں پہلے اس ویڈیو میں بھی اس پیچاری نے اگمہ کی طرف دیکھ رہی تھی کبھی بین کی طرف دیکھ رہی تھی اسے خود پتہ نہیں کہا کہ بات کیا ہو رہی ہے تو ان کے یہ ہے کہ یہ لائبہ کو خاص طور پہ اس پہ یہ توجہ دیں اس پہ بات کیا کریں اس کو توجہ کی ضرورت ہے آپ چاہتے ہیں کہ اجازت ملتے ہیں ایک سوڈیو میں اللہ حافظ